ہیلو دوستوں سواگت آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل بیسٹ نوڈس ٹیٹوریل میں اور میں منور سنگھ لائے ہوں بیس مہت پون ایم سیکیوز جو کافی ایکزیم میں پوچھے جاتے ہیں اور یہاں ایم سیکیوز آپ کے اتراخنڈ جیوگرافی سے ریلیٹڈ ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کا پہلا قویسٹن ہے تو آپ کا پہلا قویسٹن آ رکھا ہے کہ اتراخنڈ کا کل چھے ترفل کتنا ہے تو آپ کا صحیح آنسور ہوگا اپسن نمبر ای 53483 ورگ کلومیٹر راجے سانکھی کی ڈائیری 2015-16 کے انصار راجے کا کل چھے ترفل 53483 ورگ کلومیٹر ہے جو کہ بھارت کے کل چھے ترفل کا 1.69% ہے تو اگلی قویسٹن پہ چلتے ہیں تو اگلی قویسٹن ہے کہ مانہ دردہ کس راجے میں استثت ہے تو آپ کا صحیح آنسور ہوگا اپسن نمبر بی اتراخنڈ راجے میں بھارت تتھا چین سیما پر استثت ہمال پر ایک پرموک دردہ ہے جسے مانہ دردہ کہتے ہیں اور اس کے جو انیہ نام ہیں وہیں مانالا چربتیا یا چربتیا لام اتھوہ دنگریلا کے نام سے پرسید ہے یا اتراخنڈ کے بدری ناند مندر کے نکٹ ہے منس روڑ جیل تتھا کہلہ جانے کا راستہ یہیں سے ہے تو ہم اگلے قویسٹن پہ چلتے ہیں نیمن میں سے راج کا سب سے پرسید دون کونسا ہے تو آپ کا سی آنسور ہوگا اپسن نمبر سی دہرہ ہمالے اور سیوالے کے بیچ اس تیت لمبوت گھاٹی کو دون کہتے ہیں جسے دہرہ دون نام سے جانے جاتے ہیں اور ایکزامبل کے طور پر دیکھیں تو کوٹھری دون آتا ہے پتلی دون آتا ہے پتلی دون پتلی دون ایک اور دہرہ دون اور ان تینوں میں جو سب سے پرسید ہیں وہ ہے دہرہ دون تو اگلا قویسٹن ہے اترہ خند کا پامیر کس ہمالے کا انگ ہے یعنی اترہ خند کا پامیر کسے کہتے ہیں دودھا تولی سرنی کو دودھا تولی سرنی کس ہمالے کا انگ ہے تو آپ کا سی آنسور ہوگا اپسن نمبر بی مدھے ہمالے کا لگو ہمالے کے اندر گھت چمولی پوڑی تتھا علموڑا جلے جلوں کے مدھے پھیلے دودھا تولی سرنگلہ کو اترہ خند کا پامیر کہتے ہیں اس سرنی پر بگیال چارہ گا تتھا بانج خرسو اکیل ورکسوں کے سگن ون ہے تو ہم چلتے ہیں اگلے قویسٹن پر نیم نی لکھت میں سے رانی کھیت پاروت سرنی کس چھیتر میں استثت ہے تو آپ کا صحیح آنسور ہوگا اپسن نمبر د مدھے ہمالے مدھے ہمالے چھیتر کی اونچ آئی بھارہ سو سے چار ہزار پانسو میٹر کے بیچ ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی بیڈیو میں بھی بتایا ہوگا اور مدھے ہمالے چھیتر کے سرنگیاں راجہ میں بیوین ڈانڈو کے روم میں بھی واجت ہے ان کے بید میں کہیں پتھار تو کہیں نہ دیا ہے اور اس ٹاپک پر زیادہ باندھنا کرتے ہوئے اگلے قویسٹن کے اور چلتے ہیں چونکہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی بیڈیو میں بھی بتایا ہوگا تو جاؤ ڈسکرپسن باکس میں اور دیکھو وہاں تو ہم اگلے قویسٹن پر چلتے ہیں اگلے قویسٹن ہے تھانگلہ درہ کس جنپن میں استث ہے تو آپ کا سی آنسور ہوگا option نمبر سی اترکاس اس کو تھانگلہ پاس بھی کہتے ہیں اور درہوں کے بارے میں ہم کسی اگلی بیڈیو میں بہت اچھی طرح سے بات کریں گے اور اس بیڈیو میں بس چھوٹی چھوٹی جانکری دے دوں گا باکی ہم اگلے قویسٹن پر چلتے ہیں نمبر جلو وہ چھتر فل میں کون سمیلی نہیں ہے تو پڑھتے ہیں اترکاسی آٹھ ہزار سولہ ورگ کلومیٹر سمولی آٹھ ہزار تیس ورگ کلومیٹر پیتھو اگر سات ہزار نبی ورگ کلومیٹر اور چمپاوت ہے ایک ہزار سات سو تیس ورگ کلومیٹر تو اس میں جو آپ کا سہی آنسر ہوگا ہوگا ڈی کیوں 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 چمپاوت جلی کا چھتر فل ہے ایک ہزار سات سو چھ آٹھ ورگ کلومیٹر لگ بھی دیتا ہوں ایک ہزار سات سو چھ ورگ کلومیٹر جو کہ ان لوگوں نے گلت دے رکھ ہے ایک ہزار سات سو تیس ورگ کلومیٹر تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ گیا ہوگا تو اگر کوئسٹن پر چلتے ہیں تو کوئسٹن ہے کہ نیمد کتھنوں پر بیچار کر سہی اتر چنی تو ادھک آبادی والا ہے بھابر چیتر مردہ کے موٹے نفیق ملتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی اتر نہیں ہوگا تو ہم اس کو لیتے ہیں اپسن نمبر ڈ میں اپرو سبھی یعنی سی بھی سہی ہے بھی سہی ہے اے بھی سہی ہے اے میں دے رکھا اے اور بی بی دے رکھا بی اور سی میں دے رکھا اے اور سی یعنی تین وں جو ٹاپک دے رکھے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں تو اسی لئے اس کا آنسر ہوگا اپرو سبھی اور یہ صحیح ہے کہ بھائی ہماری چیتر مکھتا بھنا چاہلیت ہے رائیٹ راج کا نیچلا ہماری چیتر ادھک آبادی والا ہے رائیٹ بھاور چیتر میں مردہ کے موٹے نپی ایک ملتے ہیں تو اگلے کوئسٹن پہ چلتے ہیں کنگری بنگری نیت سیل سال اور دھرما کیا ہیں تو آپ کا سی آنسر ہوگا در دروں کے بارے میں بھول چکے ہم کہ کسی انی ٹوپک پہ یعنی دروں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جان کر لیں گے تو ہم چلتے ہیں اگلے کوئسٹن کے اور راج سرو چھتر فال والا جلہ کون سا ہے تو آپ کا سی آنسر ہوگا اپسن نمبر سی چمولی چھتر فال کی درشتی سے دیکھیں تو راج دکھا سکتے بڑا جلہ چمولی جلہ ہے جو کہ آٹھ ہزار تیس ور کلومیٹر ہے آٹھ ہزار تیس ور کلومیٹر تو اگلے کوئسٹن بھی چلتے ہیں تو اگلے کوئسٹن ہے اتراخن کا کون سا بھوش خلن کے ماملے میں اتیدک سبھی دیتا جون میں آتا ہے تو آپ کا سی آنس ہوگا اپسٹن نمبر بی باہ ہمالے چھتر سی والک پہاڑی یا باہ ہمالے چھتر کی ایک باہری پروت مالا ہے جو بھارتی مہادی پہ اتری بھاگ میں پسٹ میں سند ندی سے لے کر بھرم پوتر ندی تک لگ بھگ 2400 ور کلومیٹر تک چلتی ہے تو اگلے پہ چلتے ہیں اور پرسن ہے کہ بھگیانک کے انصار یعنی بھگیانک کے انصار ہمالے چھتر یعنی اتراخن میں آنے والے ادھیکان بھوک کمپو کے کارن ہیں تو اس میں جو آپ کا سی آنس رو ہوگا وہ ہوگا اپس نمبر ڈ بھرنس کی اپس تی پلیٹو کی گتی سیلتا بھگیانک کے انصار ہمالے چھتر میں بھوکم پرائی پلیٹو کی گتی سیلتا اور بھرنس کی اپس تی کارن آتے ہیں تو اگلے question پہ چلتے ہیں تو question ہے کہ نم لکھن میں سے اتراخن کے کون کون سے جلے پون تہ آنترک سیماؤں والے ہیں تو آپ کا سی آنس اوپس نمبر ڈ اپرو سب بھاگ سر ام ال موڑا تی ردر پری بھاگ سر راج میں چار جلے تی ردر پری بھاگ سر وال ایس جلے ہیں جن کی سی مائی کسی آنیا راج یا دیش سے اسپرش بنایا گیا نہیں بنایا گیا ہے تو آپ کا سی آنس اوپس نمبر ای نینی تال بھوکم کی تی ریتم آپ نے راج میں تین بھوکم مائی اسٹیشن بنائے گئے ہیں جو کہ تھی میں دہردون میں اور گروڑ گنگا جو کہ چمولی جل میں اسطح ہے اسطح کے گئے ہیں اور نینی تال میں ابھی تی کوئی بھوکم مائی اسٹیشن نہیں بنائے گیا تو ہم اگلے question پہ چلتے ہیں تو question ہے کہ کون سی راج کی پر سیما نہیں ہے تو آپ کا سی آنس روگ option نمبر ڈی پس چم میں یم نا نے دی اس کے بارے میں important کچھ ہے نہیں تو ہم اگلے question پہ چلتے ہیں تو question ہے کہ winter line نام پر اگر گھٹنا کا درشیہ کہاں دکھائی دیتا ہے تو آپ کا سی آنس روگ option نمبر بی مسوری میں پہاڑوں کے رانی مسوری اپنے سندر نجاروں باغ بھگیچوں اور جھرنوں کے لیے دنیا میں پرسید ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ہونے والی پراکرتی گھٹنا یعنی winter line کے لیے دنیا میں پرسید ہے مسوری میں اور سندر لین میں ایک پراکرتی گھڑنا ہوتی ہے جسے winter line کہتے ہیں اور یہی کارہ ہے کہ دیس اور ویدیس پری اٹک یہاں پر مسوری میں آتے ہیں اور یہ گھٹنا دسمبر سے january تک ہوتی ہے تو ہم اگلے question کے اور چلتے ہیں question ہے تو آپ کا سی آنس ہوگا option number c اتراخن ہم اترکاسی ہم اترکاسی کے بیچ ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے زیادہ important تو کچھ ہے نہیں تو اس لیے ہم بڑھتے ہیں آگے تو اگلے question ہے کون سا بھوکم سرواد تیورتہ کا تھا تو آپ کا سی آنس ہوگا option number c دھار چول 19 18 29 July 19 18 کو ہوا تھا تو اس کے بارے میں کچھ important ہے نہیں تو ہم بڑھتے ہیں آگے تو question ہے کہ دار ما و بیاض گھاٹیوں کو جوڑنے والے در کون سا ہے تو آپ کا سی آنس رو کا option number 6 سن سن در پی تھوڑ کا district میں اس تحت ہے جو کہ 5125 میٹر ہے تو در وں کے بارے میں اب کچھ important ہے نہیں اور آپ بڑھئے آگے اور ہم بڑھتے آگے اگلہ question ہے اتراخن ہمالے کے کس بھاگ میں استث ہے تو آپ کا صحیح آنس ہوگا پورو مدی بھاگ option number D تو دوستوں ہم سے جوڑے رہنے کے لئے دھنیوان آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھ نے کو ملا ہوگا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے بھائی بھائی take care and good luck for your exam